حاضر ہیں ناظرین آج ہم انتہائی اہم میں انٹریو کرنے جا رہے ہیں آپ یہ انٹریو پورا دیکھیں گا اس پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا جو چینل ایسی پاکستان اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا آج ہم بات کرتے ہیں کراچی کے دل لیاری کی لیاری کی ایک اپنی تاریخ ہے لیاری پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا تھا جو کہ شاید اب ختم ہو گیا ہے تو آج لیاری کی ایک بہت بڑا نام اظہار بلوئی صاحب پوری دنیا ان کو جانتی ہے ان کے بڑے قریبی ساتھی اور ضربکار علی بھوٹو صاحب جو پیپلز پارٹی کے بانی تھے ان کے جیالے ہیں اٹھتی سال پیپلز پارٹی میں نکالتا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں شہید بی بیرانی کے شہادت کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی چون چھوڑی آج ہمیں جائن کر رہے ہیں حبیب جان صاحب لندن سے حبیب جان صاحب بہت شکریہ پروگرام پرٹی کرنے کے ساتھ بخاری صاحب تینکیو ویرمیس سلام علیکم بہت مہربانی تینکیو ویرمیس سر پلیز سر سب سے پہلے میرے آپ سے سوال ہے جو کہ آپ کا تعلق لیاری سے ہے اور لیاری جو ہے وہ کراچی کی جان سمجھ جاتا ہے دل سمجھا جاتا ہے کیا وجہ بنی کہ لیاری وہی کا وہی رات جو صدیوں پہلے تھا؟ وہ بدقسمتی ہے بلکل آپ نے درست کہا لیکن میں اتنا ضرور کہوں ہوا کہ لیاری قدرے کچھ مختلف ہے اب جب ذلفقار علی بھٹو کا دور آیا اور اسی طرح شہید بین ایزر بھٹو کا دور آیا تو کچھ لیاری کی بہتری ہوئی اور جب ذلفقار علی بھٹو شہید نے بائیس خاندان کو جب الیمنیشن ہوئی اور عام آدمی کے دسترس میں پاسپورٹ آیا تو کچھ ہمارے لوگ بھی گلف کی طرف گئے تو اس گلف سے جو فوراں ایکشن جائی تھوڑی بہت آئی ہمارے تیس چالیس گس کے مکانات تبدل ہونا شروع ہے اور انہیں سے پہلے لیاری جھوڑیوں کا ایک مسکن تھا اور آپ نے درست کہا کہ لیاری کراچی کی ماں ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان لیاری وہ پاکستان ایک ہے میں تو اس کا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جان کراچی ہے اور کراچی کی جان لیاری ہے بلکل تو حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا تعلق بھی کیونکہ لیاری سے رہا ہے آپ کی جنب ہوئی آپ کی درستگاہیں آپ کے گھر ابھی تک وہاں پر موجود ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ لیاری وہ بدل جانا چاہیئے تھا لیکن انفورچنیٹی سے بدقسمتی کہیں کہ پینتیس سال کراچی میں جو ایک پولٹیکل پارٹی کے نام پر جس طرح دشتگردی ہوتی رہی اور ان دشتگردنا کاروائیوں میں ان کا شاید نکتے نظر یہ تھا ان کا ارادہ یہ تھا کہ کراچی کے مضافات کو آباد نہ گیا جائے تو ہم ترقی کی اس میرات کو ٹچ نہ کر سکے ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کراچی کی حکومت نے اس کو ایم کی ایم کہتے ہیں متعددہ قومی مومنٹ کہلے اگر وہ چاہتے تو آج کراچی بھی ترقی کرتا اور لیاری بھی اس کا ایک خوبصورت حصہ ہوتا لیکن وہاں پر بدقسمتی سے پارک کھیل کے میدان قفضہ کیے گئے چینہ کٹنگ سے سب واقف ہیں اسکولیں نہیں بنیں کالجز نہیں بنیں انیورسٹیز نہیں بنیں ہاسپٹلز نہیں بنیں کچھ بھی نہیں بنا ہاں سنگ مرور کے محل تو تعمیر ہو گئے کس کے لندن میں کچھ امریکہ میں کچھ گینیڈا میں اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں بابرگوری کی مثال آپ کے سامنے ہیں علطاو صاحب کے نام پر تین چار مکانات ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ پاکستان کی جی آئی ٹی ریپورٹس کہتی ہیں ان کے اپنے طرز زندگی کہتا ہے کینیڈا میں ان کے مکانات ہیں امریکہ میں ان کے مکانات ہیں بگتسمتی سے کاراچی میں ایک انیورسٹی بنانے کی کوشش ضرور کی علطاو صاحب نے لیکن وہ بھی کریڈل گوز ٹو ملک ملک ریاض صاحب کو اچھا ہوتا کہ لطا حسین کے دور میں کاراچی انیورسٹیوں کا کالیجز کا ہاسپیٹلز کا شہر ہوتا سنتوں کا شہر ہوتا لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے اور پورا پاکستان کاراچی پہ ویسی ڈیپینڈ کرتا ہے اور زیادہ کرتا سیونٹی پرسنٹ کی جگہ ہم ٹو ہنڈٹ ٹین پرسنٹ ریوینیو دیتے گروت ہوتی جنریس پر ہوتی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو لیاری سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے روزگار کا معاملہ ہو ترقی کا معاملہ ہو کھیل کے میدان کا معاملہ ہو ہم آج بھی وہیں ہیں جہاں سے چلے تھے آجا سر آپ سے یہ پوچھنا ہے چونکہ آپ کا بڑا قرآنہ تعلق رہا ہے ضرفکار علی بھٹو صاحب کے آپ جیالے رہے ہیں ضرفکار علی بھٹو کا بہت بڑا نام ہے کیا وجہ بنے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آپ نے پیپس پارٹی چھوڑ دی کیا وجہ بنے کہ آپ ضرفکار موجودہ جو ان کے ہسپنڈ ہیں جو ابھی موجودہ سوری جو رہے ہیں آسیم علی زرداری صاحب آسیم علی زرداری کی کیا کوئی اختلافات بنے کہ آپ کی جو رہے ہیں پیپس پارٹی کے اور آپ کی جدا ہوگی کچھ نہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی ہر کوئی یوں بے وفا نہیں ہوتا رات کا انتظار کون کرے یا دن میں کیا نہیں ہوتا میرے لئے بڑا مشکل فیصلہ تھا بی بی کی شہادت کے بعد ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم پہ یہ آفت گزری کہ آسیم علی زرداری صاحب کی جتنی درباری تھے وہ سبی دائیں بائیں آکے کھڑے ہو گئے ایسی صورت میں گھٹن کا ماحول تھا اور میں سمجھتا تھا کہ ہمارا سروائیو کرنا بہت مشکل تھا کہ ہم نے تو ضرفکار علی بھٹو کا سیاسی نظریہ دیکھتا تھا کہ سیاست تجارت نے ہی خدمت ہے اور میں سمجھتا تھا کہ پاکستان شہید بے نظری بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کی سیاست کنورٹ ہو گئی ڈائیوٹ ہو گئی تجارت میں اور میرا خیال صحیح تھا میں پہلا ورکر تھا پلٹیکل پارٹیز کے حوالے سے جس نے پاکستان پیپس پارٹی زرداری گروہ کو خیر آباد کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی مطمئن ہوں کیونکہ میں بیٹھ کر ڈاکٹر آسین اور دیگر وزراء اور مشیران کی پیروی نہیں کر سکتا ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اب میں آیان علی کو ڈیفینڈ کروں ڈاکٹر آسین کو ڈیفینڈ کروں شرج المیمن کو ڈیفینڈ کروں تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہمارا ٹھیک تھا اور پھر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ آسیف علی زرداری اتدار کی غالت سن میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور میرا فیصلہ وہ سوچ درست دی کہ جب آلتاوہ سن سے مفہمت اور اتدار کی بات ہونے لگی تو آپ نے دیکھا کہ کراچی کے دل لیاری پر کس طرح یہ الگار کی گئی آج ہی کا دن تھا دوزار بارہ ہم پہ اپرشن مسلط تھا آج بھی میری جرو دیوار میرے گھر میری دیواریں خونہ لوگیں قیمہ سن بچے شہید کر دیئے گئے صرف ہوا صرف ان کی مفہمت اور مسئلہت میں اقتدار کی مفہمت کو بمکیا میں آج شکر خدا کہا کہ دوزار بارہ کے بعد آج دوزار بیس پونٹی ٹوئنٹی ہے لیاری اپنی جگہ موجود ہے حبیب جان اپنی جگہ موجود ہے موجود نہیں تو زرداری نہیں الطاف نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسے اور بہت سارے لوگ موجود نہیں ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے تو یہ قصہ سنا ہے پڑا بھی ہے کہ ظالم زیادہ دن تک نہیں رہتا ہم موجود ہیں اور یقین ہے میرا کہ ہم موجود رہیں گے انشاءاللہ بینہ کارخون اور میں ایک بات اور رہا ہوں کہ ہم بھٹو کے جالے اب بھی ہیں الحمدللہ ہم کسی زرداری کے درواری نہیں بن سکتے کسی بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پورا پاکستان جنرل ازیاء کی علاقہ تھا جو جمہوریت کی اور فریڈم او پریس کی سٹرگل کر رہا تھا تو ہمیں یہ پاکستان سے پہلے وہاں نہرو بھی آئے گاندھی بھی آئے مولانا محمد علی مولانا سکت علی جوار اور ایسے بڑے بڑے پولٹیکل نامی رامی لوگ آئے جنہوں نے ہمارے لیے آ رہی کہ چاکی وڑا چوکو رو نہ بخشی تو میں کیسے ڈیابٹ ہو سکتا ہوں اپنے نظریات سے ہم قائم ہیں اور انساءاللہ قائم رہیں گے اچھا حبیق صاحب آپ نے علیتہ حسین صاحب کی سیاست پہ ان کی سیاست کی بات کی اس پہ ہم تھوڑی دیر بات آتے ہیں آپ سے چکے آپ کا پیپس پارٹی سے تلق رہا آپ نے چھوڑی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ بی بی بے نظیر بھٹو اتنی بڑی لیڈر تھی پاکستان کی ان کی شہادت کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کو حکومت بھی ملی تو آپ ہمارے ناظرین ہمیں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ بی بی شہید کو قتل جو ان کو قتل کرنے والا ہے وہ کون بندے ہیں جنہوں نے بی بی صاحبہ کو شہید کر کے اپنے مقاسقہ سے لگی دیکھیں بی بی شہید پاکستان کی نہیں بن الاؤکوامی لیڈر تھی ماشاءاللہ جی جی تیسی پنیا کی امید تھی پاکستان کا مان تھی بی بی شہید کا جو مڑا ہے وہ ایک جوائنڈ وینچر تھا وہ لوگ جو پتلے دس یارہ سال سے اقتدار پر قابض تھے عامریت کی صورت میں جن کا نام جنرل مشرف آپ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شہید بے نظیر کی شادت میں اس وقت کی اسٹیبلیشمنٹ جنرل مشرف کی صورت میں اس وقت کی امریکنس پالیسی اس وقت کے تالبان اور کچھ گھر کے لوگ ملوست تھے اور میں اس بات کو اس لیے بڑا کانفیڈنٹس کہتا ہوں کہ اگر گھر کے لوگ کون سے ہو سکتے ہیں جن کے مفادات جوڑے ہوئے تھے جو سب سے زیادہ بینیفیشنی تھے آپ دیکھیں نا جنرل مشرف دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا یہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لندن میں وہ اس کی مارکنگ کرتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ کی جس میں کسی کی موت نہیں واقع ہوتی کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہو فرانزک اس کی ہوتی ہے جبکہ اتنا بڑا ہائی پروفائل مرڈر ہوئے پاکستان کی تاریخ کا جس کا آئے تک پتہ نہیں چلتا اس وقت کے بادشاہ نے اس کا نام مشرف تھا اس سیڈ کو دلوا دیا پانی سے ساف کروا دیا اس کی سکیچنگ نہیں ہوئی اس کی فارزنک نہیں ہوئی اور وہ لوگ جو موجود تھے اس وقت اس میں ریمان ملک کا نام ملوں گا اس میں فرط اللہ بابر کا نام ملوں گا ڈاکٹر بابر ایوان کا نام ملوں گا جو قریب تھے وہ اس واقعے کے این کچھ سیکنڈوں کے بعد وہاں سے راہ فرار اتیار کرتے ہوئے زرزاری ہاؤس پہنچ گئے اگر وہاں موجود رہتے کچھ معلومات لیتے تو کچھ شوایط شایط اکٹھا ہو جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد یونائٹری نیشن سے لوگوں کو بلایا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک جالی ڈیلیگیشن تھا جو آیا تھا وہ تو پرائیوٹ ڈیڈیکٹیو تھے اس طرح کی باتیں ہیں اور پھر ان دس سالوں میں جب زرزاری صاحب صدر پاکستان رہے سنگ کا وزیرالہ ان کا سینیڈر کا چیئرمن ان کا پنجاب میں حکومت ان کی کے پی کے میں سب کچھ ان کے پاس تھا اتنے اکتیارات تو شہید بھٹو کو بھی نہیں ملتے اتنے اکتیارات تو شہید بے نظری صاحبہ کو بھی نہیں ملتے لیکن میں چیلنگ کرتا ہوں کہ کوئی پاکستان پیپس پارٹی کی موجودہ قیادت میں زرزاری صاحب کی بات نہیں کرتا کوئی بھی پنجاب کے صدر سنگ کے صدر بلوشستان کے کشمیر کے یا کے بھی کے پنجاب کے بتا دے کہ کتنی پیشیوں پر کتنی ہیرنگوں پر یہ لوگ گئے ہیں جبکہ ایک ہی واقعہ اور ہوتا ہے ایان علی کا ایان علی نہ ہمارے وارڈ کی صدر تھی نہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ تھی اللہ جانے کون بشر وہ کیا تھی ان کی پیشیوں پہ ان کی ہیرنگوں پہ صاحب ایک گواندر پنجاب اور پیپس پارٹی بہت بڑا سوال بہت بڑا بڑے بڑے وقلہ کی ٹیم تشکیل دی گئی اور ایان علی کو باعظت طریقے سے پاکستان سے نکلوا دیا گیا اب میں بھی نہیں جانتا یقیناً آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ موصفہ اس وقت کہاں ہیں اٹلی میں ہیں جاپان میں ہیں دوبئی میں ہیں یا لندن میں کون تھی ایان علی قصہ ہی پاری نہ ہو گیا لیکن بیندر صاحبہ کا قتل وہ کہتے ہیں نا خون جمتا ہے تو بولتا ہے انہوں نے تو لا پروائی برتی ہے لیکن اس کا انجام دیکھا آپ نے کیا ہوا آپ نے اپنی قیادت سے نائنصافی کی بے وفائی کی آج پیپس پارٹیز سکڑ کر کہاں آ کر کھڑی آج یہ اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ رہے ہیں مافیاں مانگ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی انجام میں محبت رہا یہی انجام میں وفاداری رہا تو یہ سکڑ کر لڑکانے کی گلی تو بھی نہیں رہیں گے کیونکہ بھٹو کا نام تو زندہ رہے گا لیکن جو بھٹو کے نام پر تصویریں ٹانگ کر تصویریں لٹکا کر ٹیبلوں میں سے جا کر کرپشن کر رہے ہیں اور پولیٹس کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ اب اکیسویں صدی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ٹرینڈ کا دور ہے تو آپ کہاں تا مقابلہ کریں اور میں بلاول کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے پریشانی ہوتی کبھی کبھی کہ ان کرپشن زدہ لوگوں نے کس طرح اس نوجوان کو آگے کر دیا ہے ظاہر ہے اسے پاکستان کی سیاست کا اتنا علم نہیں ہے پاکستان کی سیاستی شیطانیوں کا اتنا علم نہیں ہے اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے اور کیونکہ ہم اس کو بلاول کو بے نظر صاحبہ کی تشویر سمجھتے ہیں تو بہرحال سر آچھا سر آپ نے محترمہ کی اشادت کے حوارے سے دو تین کرداروں کے نام لیے اور وہ کردار جو ہیں ان میں سے کچھ کردار جو ہیں آج کل پیٹیا ہی میں شامل ہیں جن میں ڈاکٹر بابا روان صاحب ہیں سر پوچھنا یہ ہے کہ بی بی کو کیا ان پر اتنا ٹرستہ جو ان کو ساتھ رکھتی تھی پھر ایک اور سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے جیسے بی بی کی شہادت ہوتی ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا یہ لوگ بھاگ کے درداریوں پہنچ جاتے ہیں تو کیا وجہ تھی کیوں بھاگے وہاں پہ سر یہ کاریگر قسم کے لوگیں جو فیزیبلیڈیز بنا کر چلتے ہیں وہ مرنا تو نہیں چاہتے تھے وہ اپنے سنگے مرمر کی دیواروں کو مزید اونچا کرنا چاہتے ہیں ان کے ٹارگٹ کچھ اور تھے تو جو کمیٹمنٹ والا بندہ ہوتا ہے یعنی ایسے میں اپنی مثال دوں ہملیاری کے لوگوں نے پہلے دھماک آوا تو دوسرے دھماکے سے پہلے بی بی کی طرف لکے تھے کہ ہماری قائد کو کیا ہوگیا ہماری بہن کو کیا ہوگیا جبکہ وہاں دھماک آوا تو انہوں نے اپنی گاڑیوں کو یوٹن مارا تھا اور ان کی مندل کچھ اور تھی تو سر جب کاریگر قسم کے لوگ اپنے ڈاکٹر بابا ریوان کی بات کی میں اچھی طرح اچھا سنبیت گواہوں بلاہ لاؤس میں وہ گھنٹوں انتظار کیا کرتا تھا جب بی بی ملتی تھی وہ کاریگر قسم کے لوگ درباری ہوتے ہیں خوشان دی ہوتے ہیں وہ اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ اچھا بلا آدمی اپنی خوش آواز میں نہیں رہتا انہوں نے کیس لڑے جو بھی کیا آپ کے سامنے ہیں ان کے بارے میں تم نے سنیا ہے کہ وہ زیولہ کے ساتھ بھی تھے وہ نواز شریف کی بھی ساتھ تھے یا وہ عمران خان کے ساتھ تھے کل وہ کسی اور کے ساتھ ہوں گے یہ چرب زبان لوگ ہیں یہ ہر زمین کے بندے کو خدا کہنے والے لوگ ہیں تو ان کا مقابلہ کیا کریں گے عام کار کون سے آپ نے دیکھا کہ پنڈی ہو یا کراچی کا دھما کا اٹھار اکتوبر کا ایسا دائی دسمبر کا جو کمیٹمنٹ والے جیالے تھے وہ زخمی بھی ہوئے وہ شہید بھی ہوئے بھاگ بھی گئے آج پھر وزیریں پھر مشیریں ہی زندگی ہیں اچھا ابھی بھی چونکہ آپ کا تعلق لیاری سے ہے اور لیاری جو ہے وہ مادرت کے ساتھ مطلب جرائم پیشہ وہ دنیا کو دکھائے جاتا ہے بتایا جاتا ہے اور آپ کے حوالے سے بھی مطلب یہ جانا جاتا ہے کہ آپ ایک گینگ سٹار تھے اور آپ کے جو باقی جو پیشہ واردہ وہاں پر جو اڈکیتیاں لوگ کرتے تھے آپ کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق تھا پھر آپ کے اوپر کافی مقدمات بھی ہیں اور جس کا آپ سامنا بھی کر رہے ہیں تو آپ چونکہ آپ کا تعلق آپ کے قریبی ساتھ میں سے ازار بلوچ بھی آتے ہیں پھر آپ کا نام جو ہے وہ ارشد پپو کا تلکیس میں بھی آپ کا نام ہے تو جو ریمان تھے وہ بھی ان کا تعلق چونکہ لیاری سے تھا تو یہ سارے کردار آپ کے اوپر کیوں اس طرح کیا واقعی آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملویس رہے ہیں بخاری صاحب اس کے لیے آپ کو تیس چالیس سال پیشے جانا پڑے گا جب کراچی میں اسٹیبلیشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلیشمنٹ جاولک میں اینکیم کی تشکیل دی اب یہ بات میں نہیں کرتا جنرل اسٹنبیگ بھی کہہ چکے ہیں اور یہ بات اب تاریخ کا حصہ ہے کہ اینکیم کیسے بنی کہاں سے بنی کیوں بنی مفادات کیا تھے کراچی یہ کچھ علاقے ہیں ایسے سیفور ایمان کرڑا ایک ہوتا تھا ناظرم آباد میں لیاقاد آباد تھے ہندیوٹن میں بڑے کرائم جرائم ہوتے تھے محمود آباد ایسے بہت سارے علاقے تھے چینسر گھوڑ لیکن پہتی چالیس سال پہلے جو ٹارگٹ اسٹیبلز کیا تھا الطاو سین کی صورت میں جو جو گریجولی گریجولی بڑھتے گئے الطاو سین پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہائی جیک ہو کر ٹرانسفر ہو کر رو کے چنگل میں پھس گئے جاؤ لکت صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے الطاو سین رو کو پیارے ہو گئے اب ان کے پاس ایک ایسا ٹارگٹ تھا کہ کراچی کی آزادی کیسے ممکن ہو کراچی ہمارا اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت تھی اور ہے اور رہی اسے ہم نے بار بار کا آج اپنے پرگرام کے توسی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اس ڈیبیٹ کو شروع کرے اس پہ سو مونٹے ایکشن لے جنرل بابا جیسا صاحب اس ڈیبیٹ کو شروع کرے کہ کراچی کے ساتھ پیتیس سال کی کراچی کی ہڑتا لیں معاشی ہب کی پریشانیاں جتنا ہمارا عربوں خربوں کا نقصان پاکستان کی ترقی جام ہو گئی منجمنت ہو گئی تھی تو الطاو سین کو رو کو ایک ایسا کریکٹر چاہیئی تھا کہ جس پر وہ اپنی پولٹس کو آگے بڑھا سکو سارے شہر کے کرائیں جرائیں یہ کرتے رہے محصوب لوٹ مار دیشت گردی یہ میں نہیں کہتا آئیس پی آر نے بار بار کا ہے میجر کلین آسیف نواز جنجوہ محروم آرمی چیف جب وہ کور کمانڈر تھے انہوں نے کہا ہے اسلام بیگ نے کہا ہے اور بہت سارے جنرلز نے کہا ہے جنرل عمید بل کی باتیں ہم نہیں بھولے سب کو معلوم تھا تو جتنا بھی شہر کا کرائم و جرائم تھا وہ لیاری پہ ڈال دیا گیا انہوں نے ہمیں ایک برینڈ نیم دیا کوکو کولا پیکسی کولا کی طرح کلیاری گئن ہوا میں آپ سے ارز کروں کہ بیفور پارٹیشن اور آفٹر دی پارٹیشن لیاری میں کرائم و جرائم رہا ہے اتنا بھی نہیں تھا جتنے شدیت سے انہوں نے ہمیں بتایا اب چنگ گلیاں تھیں یہاں منشاعت استعمال ہوتی کیونکہ پارٹ قریب ہیں تو جو پارٹ کے سیمنز آیا کرتے تھے انٹرنیشن وہ آیا کرتے تھے شہر میں آپ کو پتا ہے وہ زمانے کی بہت ساری باتیں میں یہاں نہیں کرنا چاہوں گا یاری میں آپ بتائیں بخاری صاحب روزگار کے مواقع آپ نے بنگ کر دی ذلفقار علی بٹو شہید بنظر صاحبہ کے بعد جو مواقع میں محسر آئے تھے روزگار کے اچانک اس پہ قدگن لگا دی گئی روزگار بلکل ہمارا بنگ کر دیا گیا چند چیل چوک سے آگے لی مارکریٹ چوک سے خارتہ چوک سے آگے لیاری کی لوگ نہیں جا سکتے تھے وہ آنٹاپ کے دشد بیٹھ کر تاپ تاپ کر نشانے لگائے کرتے کبھی آنٹاپ تو کبھی آنٹاپ کی پیرول پہ جو پولیس تھی سب کیوں معلوم ہیں آپ مجھے یہاں بتائیں کہ لیاری کے پڑھے لکھی لوگ اور وہ لوگ جو اسپورٹس کے دل دادا تھے باکسنگ فٹبال سیکلنگ تیرا کی ہم پہ روزگار کے دروازے جو کھولے تھے پوٹو صاحب نے ہماری ماتی کیپیٹی کیم سی ویٹر بورڈ جہاں میں نوکریہ ملتی تھی سب بنک کر دیا گیا ہمارے جو اسپورٹس میں نکلتے تھے فٹبال کے سیکلنگ کے انہیں کہیں روزگار کے مواقع نہیں ملتے تھے اب آپ بتائیں مجھے ایسی صورت میں وہ کہاں جائے ایک ہمارے پاس راستہ تک دوبی جانے کا وہاں پہ آپ کو پتا ہندوستان نے جس طرح کی ایکٹیوڈس کی انڈینز اور فلپینو لیبر کوئی انولمنٹ ہوا تو پاکستانی لیبر کوئی وہاں سے وائنڈ اپ کیا گیا جیسی طرح لیاری کی لیبر واپس ہے جیسی طرح کیپی کے پشتنز واپس ہوئے جیسی طرح ہمارے پنجاب کے لوگ واپس ہوئے اور لیاری کے لوگوں کو اکریڈیٹ دیں ایک ہمارے پاس شعبہ تا جہاز رانی کا جسے لوگ کہتے ہیں سی میں ہمارے لوگ ان جہازوں پہ جایا کرتے تھے اور چھے مینے کی سال کی ایگریمنٹ چاپ پر کے واپس آجائے کرتے تھے ہمارے لوگ ذہن نہیں تھے یا لالچی نہیں تھے اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے کبھی کوئی سی میں اکہ دکھا سلیپ ہوا ہوگا یورپ میں یا امریکہ میں ہمارے سی میں انوں کی اکثریت واپس آ جائے کرتی تھی میرا آدھا خاندان سی میں نے صرف اگر پاکستان کے لوگ یہاں سلیپ ہوتے امریکہ میں تو آج پنجاب سے زیادہ لیاری کی لوگ ہوتے انگلینڈ میں اور امریکہ میں آپ کے کے پی کے لوگوں نے کے پی کے اور پنجاب کے لوگوں نے آج پاکستان کے پاس صرف چھے زیاد ہیں چھے اصاب ہمارے پانی کا کاربو نہ ہونے کے برابر ہے شپنگ لائن ہماری تباہ ہو گئی ہے ہمارا ہوئے روزگار کا ذریعہ وہ بھی ختم ہو گیا کیپیٹی آپ نے کبزہ کر لی بابر گولی کی صورت میں انٹیم کی صورت میں کیمسی کبزہ ہوگی کیمسی وارٹر بورڈ ہمارا کبزہ ہوا کیس ہی ہماری نشکاری میں چلے گی ہمارے جو چار پانچ ذراعیت روزگار کے پڑے اور روزگار ہمارا کیا تھا سترہ اٹھارہ انیس گریٹ نہیں تھا بخاری صاحب تین گریٹ گریٹ کا چپڑا سی کیون کلر جس کو یہ اردو بولنے والے مزاق مستی کر کے ان کی بیزتی کیا کرتے تھے پھر بھی ہم خوش تھے اب آپ بتائیں اس لئے ہم نے کالتاف صاحب ہمارے لوگوں کو سترہ سولہ گریٹ کی نوکری نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں پڑھنے کا حجہ اب بھی کم ہے ہمارے یہاں بچہ چھٹی کاس پڑھ لیتا ہے تو مابا مٹھائیاں بارتے ہیں کہ میرے بیٹے نے چھٹی پڑھ لی ساتھی پڑھانے کے مہینج میں لیاری کی بات کر رہا ہوں اب تھوڑا تعلی میں شور بڑھ رہا ہے نئی نسل اب آگئی نہیں کرو جا رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں پنجاب کے لوگ اپنی بھینس اپنی زمین بیچ کر کے پی کے کے لوگ اپنی پراپٹی بیچ کر ایجنٹوں کو پیسے دے کر یورپ چلے جاتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنا بیچ کر لیکن سر سوال سوال جو پیدا ہوتا ہے جو عام لوگوں کے زیروں میں جس طرح کے لیاری کی آپ کو ہی پتا ہے جس طرح کا نسکس کیا جاتا ہے حالی کہ وہ فٹیبال کا بھی ایک بہت بڑا نام ابھی بھی مطلب پوری دنیا میں مچھو رہا ہے لیاری لیکن معذرت کے ساتھ ڈکیتی اور اسے وارداتی میں بہت زیادہ مطلب اس کا نام لیے جاتا ہے باہر بعد لیے جاتا ہے اور اس میں پھر نام آ جاتا ہے سر اس میں کو نام آ جاتا ہے جی تیسو زیر پلو اس آپ کہا جاتا ہے تو سر کیا وجہ تھی آپ لوگوں نے ہتھیار اٹھائے نہیں میں آپ سے ارز کروں کہ آپ اس کو میں آپ کو کہوں گا اس پروگرام کے بعد آپ تحقیقات کریں کراچی کے اٹھارہ ٹاؤن ہے اٹھارہ ٹاؤن میں سب سے ٹاپ کرائم میں کونسہ ٹاؤن ہے اس کی تحقیق کریں پناہ میں بتا دوں جمسیٹ ٹاؤن گلوشن نگوال ٹاؤن ایسی طرح دوسرے ٹاؤن ہمارا لیاری سب سے لو ٹاؤن ہے حالانکہ وہاں کچھ یہ فائر ہے جان بچ کر بھی کٹی جاتی ہے ہمارے یہاں کرائم نہیں تاثر اب بھی نہیں ہے ہمارے یہاں عورتوں کو عزت دی جاتی ہے آج تک ہمارے کسی عورت پر ڈاکہ نہیں ڈلا ہماری عورتیں سونے سے زیوراتیں ہمارا کلچر ہے لدیوی ہوتی ہیں شادیوں میں جاتی ہیں آج تک کسی عورت کو نہیں لوٹا گیا بخاری صاحب ہمارے یہاں ہر بینک کی برانچ ہے سوائی وومن بینک کی برانچ وہ ہمارے نام پر تو ہے لیائری کے نام پر کہ وہ بہت دور آباد میں کھلی ہوئے یو بی ایل ایم سی بی حبیب بینک نیشنل بینک کوئی برانچ میں آج تک ڈکیتی ہوئی ہو تو بتا دیں کسی برانچ میں تبکہ سب سے زیادہ ریمینی دینے والا ہمارا جو برانچ ہے مارڈی پول ٹرک اڈڈے کی برانچ بہت پیسہ دیتی ہے اسی طرح اللہ آپ کو نکی دے یو بی ایل کی برانچیں بڑا ہمارا جتنا فورا ایکشن جاتا ہے مسکت سے دوبئی سے گلف سے وہ انہی برانچوں کے ذریعہ آتا ہے اور آپ کو جیان کا حیرت بھی ہوگی ان برانچوں میں نہ ڈکیتی ہوئی اور نہ ان برانچوں نے لیاری کے لوگوں کو کریڈل کارڈ دیا یا کوئی چھوٹا سا پرسنل لون دیا یا کوئی کاروباری لون دیا میاں صاحب کے جب رکشے آئے میاں صاحب کی جب بدناب کرے جیسے میں نے کہا یہ ایک برینڈ نیم تشکل دیا گیا تھا اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ آپ کو سچ لگے یلتہ آپ صاحب روز روز آنا نائن زیرو سے یا لندن سے راغ لابا کرتے لیاری 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 اس کا ایک ہم میں فائدہ ہوا